الحمدللہ رب العالمین و صلات السلام علیہ سید مجسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہی شان ہے اس نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے یہ پھون ہو یہ پودے ہو یہ پتے ہو یا درخت ہو ہر چیز میں بے شمار حکمتیں ہیں تو شب برات کی آمد آمد ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پتے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جادو کا علاج موجود ہے جادو کے اثر سے ہی فاظت موجود ہے جی ہاں میرے بہت سانے ناظرین اس مسئلے میں مقتلع ہوں گے کہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی نے جادو کروا دیا تو آئیے سنتے ہیں ناوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی کتاب اسلامی زندگی کے اندر صفحہ نمبر 134 پر لکھا ہے کہ شب برات کو جو شخص سات بیری کے پتے بیر کا جو درخت ہوتا ہے بیری کے درخت کے سات پتے لے کر پانی میں جوش دے کر یعنی پانی میں اس کو گرم کرنا ہے اُبالنا ہے تو اس سے جب وہ پانی استعمال کے قابل ہو جائے مطلب تھنڈا ہو جائے نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل کرے تو سارا سال جادو کے اثر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا تو اللہ نے کیسی برکتیں رکھی ہیں تو یہ رات مغرب کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور فجر کا وقت جب آ جاتا ہے تب یہ رات ختم ہو جاتی ہے مغرب کے وقت سے لے کر فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک جو ہے ساری رات میں کسی بھی وہ غسل کیا جا سکتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ سات پتے استعمال کر سکتا ہے یہ نہیں کہ سات پتے جو ہے وہ سبی گھر والے ایک ہی دفعہ استعمال کر لیں ایسا نہیں ہوگا ہر ایک کے لئے لگ لگ سات پتے ہونے ضروری ہیں اور پتے بھی آپ جو ہے اجازت لے کے استعمال کریں یہ نہ ہوگی کسی گھر سے بغیر اجازت توڑ لائیں جہاں لگا ہے درخت وہاں سے اس کی اجازت لے کر یہ پتے استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ شبہ برات کی ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد